بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں ان کی جو کاروائی کا طریقہ ہے وہ تو آپ کو ہم آگے چل کے پروگرام میں بتائیں گے آپ نے کچھ عرصہ پہلے ہماری رباہہ نامی ایک خاتون جو یوٹیوب کی آر میں پاکستان میں نفرت پھلانے کا کام کر رہی تھی اس کو ایکسپوز کرنے کی ویڈیو دیکھی ہوگی آج کا پروگرام بھی اسی پروگرام کی ایک کڑی ہے اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ شرپسند اناثر کس طرح سے پاکستان کے حساس معاملات چند ویوز اور چند ڈالرز کے لیے ہمارے ہمسایہ ملک بہارت کے سامنے کس انداز میں پیش کرتے ہیں کیا ان کے تھم نیل کی لائنز ہوتی ہیں کس طرح سے ایک پاکستانی حساس معاملے پہ ایک انڈین ویور کو ٹریک کیا جاتا ہے کس طرح سے یہ شرپسند اناثر اپنی کاروائی کرتے ہیں آپ کو وہ تمام تر تفصیلات آج کے پروگرام میں ہم دکھاتے ہیں آئیے میرے ساتھ آج کے پروگرام میں لاہور پوچھتا ہے کہ ٹیم آپ کو چند ایسے شرپسند اناثر سے ملوائے گی جو پاکستان میں رہنے کے باوجود پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں مصروف ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھیت کرتے ہیں یہ شرپسند اناثر جن کا کام صرف اور صرف ڈالرز کمانا ملکی سالمیت کو بیچنا اور وطن عزیز کی جڑے کھوکھلی کرنا ہے جب ان سے وطن عزیز کے خلاف منفی پروپیگنڈا پھلانے کے بارے میں سوال کیا جائے تو دلیل سے بات کرنے کی بجائے بندر کی طرح اچھل کود شروع کر دیتے ہیں ملک پاکستان کے بارے میں ایسی ایسی بکواسیات کرتے ہیں کہ ہمسایہ ممالک میں موجود پاکستان کے خلاف نفرت پھلانے والے بھی شرما جائیں بلوچستان، ایلو سی اور کشمیر جیسے حساس موضوعات پر نفرت انگیز مواد پھلانے میں بھی پیش پیش ہیں پاکستانی بھولی بھالی عوام کو ورغلاتے ہیں ان سے اپنے مطلب کا تجزیہ لیتے ہیں اور اسے پاکستان کے خلاف پیش کرتے ہیں اکیستان سے بہتر تو ہے لیکن ادھر انڈیا کیوں نہیں جائیں گے ملک کون پیچھتا میری بات سنے ان کا طریقہ واردات کچھ یوں ہے کہ یا تو اپنے پلانٹڈ لوگوں سے پاکستان کے اندرونی مسائل پر منفی بات کرواتے ہیں یا پیسوں کے عوض نادان لوگوں سے پاکستان کے بارے منفی بات اگلواتے ہیں اور عالم تو یہ ہے کہ چند ویڈیوز میں لوگوں کی کمی کی وجہ سے یہ اپنے ہی پروڈیوسر اور اپنے ہی کیمرامین کو بطور تجزیہ کار بھی پیش کر دیتے ہیں اس شہر کی مشہور جگہیں جیسے برکت مارکیٹ کریم مارکیٹ اور لیبرٹی مارکیٹ میں کھڑے ہو کر چوروں کی طرح اپنا کانٹنٹ کرتے اور رفو چکر ہو جاتے ہیں ان کے ان گھناؤنے کاموں سے مقامی تاجر تنگ اور شکایت کرتے نظر آتے ہیں آپ کو یاد کرواتے چلیں کہ چند ماہ قبل لیبرٹی مارکیٹ میں رباہہ نامی ایک خاتون کو میں نے ہی بنقاب کیا تھا اب سوال یہ ہے کہ کیوں کوئی پاکستانی ادارہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا آخر کب یہ ادارے غفلت کی نین سے بیدار ہوں گے منفی کرداروں میں سب سے پہلا کردار سنہ امجد کا ہے ان کی مثال ایسے ہی ہے گویا بگل میں چھوری موں میں رام رام یہ رہا ان کا پیج یہ ہیں ان کے تھم نیلز اور یہ ہیں ان کی سو کالڈ انٹرنیشنل ریلیشنز پر بنائی گئی ویڈیوز کے کومنٹس ان کومنٹس میں تقریبا 99 فیصد کومنٹس انڈینز کے ہیں جنہیں آپ براہ راست اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ناظرین اس وقت برکت مارکٹ میں موجود ہیں اور میرے ساتھ اس وقت سنہ امجد موجود ہیں میں یہاں پہ ٹیم کے ساتھ کھانے پہ آیا تھا تو مجھے اچانک ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا ان کا بھی انٹریوی کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو لگتا ہے یہ میری پتہ نہیں کوئی رشتے دار ہیں اور ہم نے کچھ عرصہ پہلے کچھ انڈین کونٹینٹ کریٹرز کا کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ سنہ کو کیوں نہیں پکڑتے تو سنہ آج ہمیں چلتی چلتی مل گئی ہیں تو ہم ان سے باتشیت کرتے ہیں کیونکہ یہ یہاں پہ ریکارڈنگ ہی کر رہی تھی اسلام علیکم والیکم السلام سنہ امجد آپ ہی ہیں جی میں ہی ہوں کیا کرتے ہیں آپ میں جرنلیسٹ ہوں اور ساتھ میں اپنا یوٹیوب چینل چلاتی ہوں کیا کونٹینٹ کرتے ہیں آپ انڈیا پاکستان کشمیر گلگت بلدستان سب کچھ ملا چھولا انٹرنیشنل اور نیشنل افیرز آپ نے کسی کو کہا کہ میں علی حمزہ سے اپریشنز کرواتی ہوں یعنی کہ ریڈز کرواتی ہوں اسے بتاتی ہوں کہ اس کو پکڑ لو یا میں اس کی کوئی رشتہ دار کو اس طرح کی بات آپ نے کہی ہے کیوں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس طرح کی بات کرنے کی ضرورت ہے تو پھر یہ لوگ کیوں ایسی بات کر رہے تھے مجھے کہیں پہ کوئی انڈین یہ بات کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کوئی سنہ امجد نے مجھے ہائر کیا آپ نے کوئی ہائر کیا ہے مجھے ابھی آپ کسی ادارے میں ہیں نہیں ابھی میں فیلہ حال نہیں کام کر رہی اپنا صرف کر رہی ہوں چلیں اب آپ نے بتا دیا کہ آپ میری کوئی رشتہ دار نہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کونٹینٹ کرتے ہیں دیکھیں میں اگر حمزہ مجھے جانتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھے بڑے بہت خوبی جانتے ہیں میں دو ہزار پندرہ سے صحافت میں اور بقاعدہ میں جرنلیزم کی ڈگری کر کے صحافت میں آئی ہوں میں نے کئی میں مجھے بات کرنے دے میں نے کئی جو ہے نامور ٹی وی چینلز میں کام بھی کیا ہے سوشل میڈیا کے چینلز میں بھی کام کیا اس کے بعد میں جو ہے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا یوٹیوب میں ساتھ میں آپ کو پتایا نیشنل انٹرنیشنل افیرز پر کام کرتی آپ کی آرڈینس کہاں کیا جاتا موسٹلی انڈینز موسٹلی 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 میں کتنے پرسنٹ کہلیں نائنٹی نائن کہلیں ایٹی ایٹی پرسن اچھا میرا خیال ہے کہ ایٹی سے زیادہ ہے آپ کی کمنٹ سے پتہ لگ جاتا ہے چلیں جب آپ کو ایک انڈین آڈینس دیکھ رہی ہے میں نے حالی میں آپ کا ایک تھمنل دیکھا بلوچستان کے حوالے سے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جاتی کر رہی ہیں غلط کر رہی ہیں آگ کے ساتھ کھیل رہی ہیں میں نے کیا اس میں غلط کہا وہ آپ پہلے مجھے بتائیں اگر میں وہ سکرین پر چلا دوں اگر آپ نے میرا کوئی تھمنل پڑا ہے دشمن ناصر جو ایک رائے رکھتے ہیں آپ صرف کلک بیٹ کے لیے آپ اس کے اوپر ایسی چیزیں لکھ رہی ہیں دیکھیں میری بات سولیں میں نے آپ کو بولا ہے کہ اگر آپ نے میرے سے بات کرنی ہے تو آپ پہلے مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھا تبکہ اس کے اقارڈنگلی میں آپ کو جواب دیکھ سکو رہا آپ نے بلوچستان میں کتنی ویڈیوز کی ہیں بلوچستان میں میں نے تین سے چار ویڈیوز کی ہیں اس کے تھمنل آپ کو یاد نہیں ہے مجھے یاد ہے کیا تھے میں نے کہا تھا بلوچستان وان تو جوائن اینڈ مرچ ویڈ انڈیا چھیک ہے یہ آپ کیسے پتہ لگا آپ بلوچستان ہو گئی نہیں میں نے بہت سارے بلوچیوں کے میں نے بہت سارے بلوچیوں کے میں دیکھیں میں وہ رائے قائم کرتی ہوں جو ذاتی میری اپنی نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کی ہے مجھے میں ان صافیوں میں سنی جو اپنے الفاظ دوسروں کے مونے داز رہے ہیں سلاوات دھڑنے میں آپ گئیں نہیں میں نہیں گئی بلوچستان گئی مہین نہیں میں نہیں گئی تو پھر آپ ایسے الفاظ کیوں لکھ رہے ہیں جسے ایک انڈین بیور اٹریکٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ بات سارے بلوچی کر رہے ہیں حمزہ کون سے سارے بلوچی آپ نے بلوچیوں کی آواز سنی آپ بلوچستان نہیں گئی آپ کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی جو زی ٹیوی پہ چل رہی ہے ٹھیک ہے آپ ایک انٹی پاکستانی فلم پہلے تو آپ بلوچیوں پہ بات کرتے ہیں پہلے تو بلوچیوں پہ بات کرتے ہیں آپ کو موقف آگیا بلوچستان کے لوگ آئے اسلام آباد انہوں نے آ کے پروٹیسٹ کیا انہوں نے اس پروٹیسٹ میں یہ بات کی ہے جو آپ نے پر تھمنل پہ لکھی انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے اگر آپ میری بات نہیں سنیں گے تو میں آگے بات کنٹینیو نہیں کروں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سائے ٹوپ سے بات کریں اگر آپ میری بات نہیں سنیں گے تو میں اس بات کا جواب نہیں دوں چلیں چلیں آپ پہلے دیکھیں بات سنیں گے آپ لوگ جانتے ہیں کہ بلوچیوں کے جو فیملیز تھی بچیاں تھی خواتین تھے وہ سارے بلوچستان سے ادھر آئے پروٹیسٹ کرنے کے لیے جس پروٹیسٹ میں آپ نہیں گئی میں نہیں گئی کیونکہ میں فیملی صرف بیرانگ کرتی میرے چھوڑے چھوڑے بچیاں میں نہیں موو کر سکتی تو جو انہوں نے مطالبات کی وہ آپ کے تھامنیل میں نہیں تھے مطالبات تھے آپ نے میری ویڈیو سنی آپ نے میری ویڈیو سنی ہم نے یہ غلط آپ غلط بات کریں اچھا چلیں میں کہہ رہا ہوں بلوچستان چھوڑ دیں بلوچستان چھوڑ دیں آپ کے ویڈیو زی ٹیو پہ چال گئی تھی اچھا عزی ٹی وی کونسا انڈین ایک ٹی وی چینل ہے اور بڑی وائرل ہوئی بھی تھی اور اس میں انہیں جناہ نہیں بولنا آ رہا تھا آپ ایک انٹی پاکستانی فلم جس میں ایک ایسا ایکٹر جس کو ایکٹنگ بھی نہیں آتی جو گلہ بھاڑنے کو سمجھتا ہے کہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہے وہ آ کے پاکستانی بارڈر پہ کھڑا ہو کے الٹی سی دی بکواس کرتا ہے یہ کونسی مووی ہے آپ یہاں پہ ایک عام پاکستانی کو ایک انٹی پاکستانی فلم دکھا رہے ہیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور وہ ویڈیو زی ٹی وی پہ جب چلا اور آپ دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں اور اس کا وہ جو ڈائلوگ تھا وہ میں نہیں دور آ سکتا آپ لوگ آ کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ ایک انڈین ویور کو جب پاکستانی مسئلہ بیچیں گے تو آپ انڈین سیکلوجی کے مطابق بیچیں گے آپ غلط بات کر رہے ہیں جو آپ غلط کہیں گے مجھے نہیں پتا آپ نے مجھے بتایا آپ نے وہ ویڈیو کھولی جہاں پہ اس مووی کے حوالے سننے نے غلط بات کی عوام نے کہا کہ جو بھو بھو جو بھی اس کا ایکٹر تھا مجھے اس کا نام نہیں پتا مجھے اب یاد دنی آرہا کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا آپ نے غدر ٹوکی بات کی میں آپ یہاں پہ بات کر لیں میں کسی کو نہیں یہ کہتی کہ میں یہ کہہ رہی ہوں تو یہ بولیں میں ان کے سامنے اپنا ان کا سوال رکھتی ہوں میں کہتی ہوں جواب آپ کا ہے پوزیٹی ویڈیٹیو میں جرنیلیس ٹونا اب میری ایک بات سن لیے گا میری بات سن لیے جگہ بہن کیونکہ بہت سے لوگ الٹی سیری باتیں کرتے ہیں میرا آپ میرے لئے قابل سرام ہیں اور بہنوں کی طرح ہیں اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے بھی بتایا کہ آپ کی ایٹی پرسنٹ ویڈشپ انڈیا سے ہے میری بات سن لیے گلت میں فینش پرس موی پر ریویو لانا غلط نہیں ہے مجھے لوجک تو کریٹ کرنے سے ہے لوجک بنانے تو دیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا ایٹی پرسنٹ انڈیا آرڈینس ہے جو کہ میرے مطابق نائنٹی ایٹ پرسنٹ آپ کی انڈیا آرڈینس ہے کمنٹ سیکشن میں لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک مسئلہ پاکستانی جب آپ نے انڈیا کو دکھانا تو آپ کیسے دکھا سکتے ہیں مثلہ کہ یہاں پہ یہ سامنے یہ تواپیس کی دکان کھلی ہے اس میں انڈیا کیسے انٹرسٹیڈ ہوگا انڈیا کو انٹرسٹیڈ کرنے کے لیے اس کی وہ ایک سسپرینڈ ڈالنا پڑے گا کہ انڈیا میں جیتا ہے آپ اس پہ ویلوگ کریں گے رام مندر بنایا ہے بھائی کیسا لگ رہا ہے بھائی انڈیا میں رام مندر بنایا ہے میرا اس سے کیا تعلق ہے پھر آپ کی انڈیا آڈینس ہے آپ یہاں پہ پاکستانی کو انٹی پاکستانی ویڈیوز دکھا کے ان کے ایکسپریشن ریکارڈ کر کے انڈیا کو بیچ رہے ہیں انڈیا کو بیچ رہے ہیں دیکھنے انڈیا نہیں ہے آپ غلط بات کر رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے مووی پہ ریویو لینا کوئی غلط بات نہیں ہے کس مووی پہ ہم نے مولا جیٹ پہ بھی ریویوز لیا ہوئے ہیں اگر ہم نے غلط بے بھی ویڈیوز کی ہوئے ہیں غلط بے بات سنیں آپ LOC دکھاتی رہی ہیں کونسی میں جب گئی نہیں میں کھاؤں سے دکھاؤں گی آپ دکھا دیں آپ کے چینل پہ لگی نہیں ہے میں نہیں گئی کبھی نہ میں نے لگائیں ہے بھئی بات یہ ہے کہ میں فیملی والی ہوں میرے دو بچے ہیں میں کبھی لاہور کے بعد کام کرنے نہیں جاتی آپ بات کریں لے سی کہ میں وہاں پہ کبھی نہیں گئی میں بورڈر تک گئی ہوں گے یہاں تک سرنا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس سرٹن بیٹ پہ آپ سب سے پہلے کام کر رہی تھیں یہ آپ مانتی ہیں نا اس بیٹ کو جنریٹ آپ نے کیا اس کی آپ موجود ہیں پہلے آپ نے مجھے یہ چیز بتانی ہے کیا انڈیا میں بھی اس طرح کی بیٹ پہ کام کرتا بہت سارے لوگ کرتے ہیں مجھے ایک بندہ دکھا دیں انوش نام سے ایک بندہ ہے مجھے آپ نے اس کا لنک پہنے میں اس کا ضرور لگا سیم اسی ٹاپک پر ایسی کوئی بات نہیں ہے بہت سارے پہلے آپ نے مجھے دکھانا ہے آپ نے کہا ہے اب دوسری بات مجھے یہ بتائیں آپ کو کام کرتا دیکھ کے آپ کے پتہ آپ کے لئے مجھے انڈیا سے کمنٹس آرہے تھے کہ یہ پاکستان کی نیگٹیو سائٹ چند ویوز اور ڈالرز کے لئے اب میں بتاتا ہوں ناظرین میں آپ کو ایک سائکی بتاتا ہوں بنانے دے ان کو ویڈیو کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے پتا ہے انہوں نے انڈین ویورز کوئی دکھانی ہے انہوں نے انڈین ویورز کو دکھانی ہے ان کو دکھانے دے اب ناظرین میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ جب ایک انڈین ویورز کو آپ نے کیپچر کرنا ہے انڈیا کی اتداد بڑی مثلا کہ ان کی عبادی زیادہ ہے ان کی مارکٹ بھری ہے اب آپ نے ایک انڈین ویورز کو جب کیچ کرنا ہے تو اس کو آپ ایک پاکستانی نیوز ایک اس انداز میں دکھائیں گے کہ وہ اٹریکٹ دو حلفاء کہ سکتا ہوں کہ یہاں سہیب گھراتی ہیں میری بینوں کی طرح انہوں نے کبھی ایدوالعزہ پر ویڈیو نہیں کی ہوگا کھولی پر کی ہوگی دکھا دوں ایدوالعزہ کی ویڈیو آپ کو دکھا دوں آپ نے کبھی بھیلو کیا کہ ہم نے ایدوالعزہ پر یہ بیل لیا میں آپ کو دکھا دوں کبھی آپ نے کیا کہ ہم پائے کھانے جا رہے ہیں ابlama لوگ اسباد میں سر لائرہ ہیں نہیں 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 اگر آپ نے کبھی کہا کہ ہم یہ سیٹhi پائی کھانے آئے ہیں میں آپ کو دکھا رہے ہوں ہم باگ کھانے آئے ہیں آپ روزیزیں لakin ہیں میں میں آپ کو دکھا رہے ہوں انڈیا جیسے آپ روزی جانتے ہیں میں میں آپ کو دکھا رہ کر رہے ہوں راہ مندر بن رہے کے ذ return اکرے یعنی کی ویڈیویوزیں شھتے ہیں آپ کی ویڈیوز ایم نو düny since версии پر لگیں گئی ہے اب پر expectations اُ بر ہے ایک سیکنڈ بھائی یہ رکھیں کون لڑ رہے ہیں یہ اپنی ٹیم امر کو روک دیں انہیں کسی سے بھی لڑے انہیں منع کر دیں ٹھیک ہے میں دکھاتا ہوں میں آکوب جاتا ہوں میں پوری ویڈیو کا بھی سکھوں اور میں اس میں بتاتا ہوں انہوں نے ہمارے سامنے انٹرویو لیا تھا جو آپ بات کر رہے ہیں بلوچستان کے اور وہ انہوں نے بغیرہ یہ بولتا کہ کشمیر والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا جانا چاہتے ہیں مجھے ویڈیو سے کی ہیں یہ ہمارے سامنے ہی سامنے لئے انٹرویو دیں ایک داڑی والا آدمی تھا وہ انٹرویو دے رہا تھا جیسے انٹرویو قتم ہوئے میں نے اس کو بولا ہے کہ پاکستان میں کھڑیا تو پاکستان کی بات کریں اگر تو خاتی پاکستان کا ہے نا تو پاکستان کا سمت بولنا چاہتے ہیں اب بیور وہاں کے کیا کریں بتائیں دولر وہاں کے آپ کو پاکستان کی بات کرنی چاہتے ہیں چلیں آپ رکھ جائیں ایسے جی میں انٹرویو تھی غلط کر رہے ہیں چلیں ان کو چھوڑ دیں افتتاہ میں صرف مجھے یہ بتا دیں آپ کو دیکھیں جن بچوں نے بھی کام شروع کیا آزاد کشمیر میں ایک نعرہ چل رہا ہے کارگرز کر دو کھول دو ٹوٹے رشتے دور دو میں نے اس کے اوپر پروگرام کیا کہ آزاد کشمیر کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں ایزا پاکستانی آپ کی کیا رائے کیونکہ ہم کہتے ہیں آپ نے کبھی خالصان کے مطلق بات کی آپ نے آپ کی ہر ویڈیو میں مودی کو بھوان کی طرح کی خالصان میں بھی بات کی آپ مانپولیٹ کر رہے ہو چیزوں کو آپ میرے انٹرویوز پروپر پہلے دیکھو پھر آپ اس سے بات کرو آپ اپنا ہوم برگ کرتا آپ نے کہا آپ موجود ہیں اس بیڈ کی ٹھیک ہے آپ کو دیکھیں بہت سے بچوں نے کام شروع کیا میں ان کی ذمہ دار نہیں ہوں ٹھیک ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ڈالرز کے لیے کر رہے ہیں زہری بات ہے ہر بندہ پیسے کر رہے ہیں اور سنسٹیف ایشو کو چھے رہے ہیں دیکھیں میری بات سنیں یہ بہا والا ایشو سنسٹیف تھا آپ میری بات سنیں پہلے آپ مجھے بات کرنے دیں گے آپ کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے دو ہزار انیس پہ چینل کا آغاز کیا تھا اور تب کیا تھا جب ابھی نندن کا جہاد پاکستان میں کریش ہوا تھا میں نے اس کی پوری کوریج کی اس کو اچھے طریقے سے لے کر چلی اس کے ساتھ ساتھی مجھے یاد انڈیا نے پاکستان کے ٹماتر بند کر دیے تھے انڈیا نے بولا تھا ویڈیو چل پڑی اب آپ کی آڈینس وہ ہے ٹاپک وہی کرنا پڑے گا اگر آپ مجھے بولیں نہیں دیں گے آپ کمپلیٹ کریں آپ کمپلیٹ کر لیں میں نے تب اس یونڈرا پر کام شروع کیا اور اس کے بعد سین یہ ہوا کہ میرا جو چینل تھا پہلے بھی چل رہا تھا کیونکہ مجھے ویوز بنانے کی ضرورت نہیں اگر آپ اردو پوائنٹ کی بات کریں جہاں پہ شاید آپ بھی کام کر چکے ہیں ایک نامور سوشل میڈیا پلیٹ فوم ہے میری فین فالوینگ آلریڈی وہاں پہ بہت زیادہ تھی ٹھیک ہے میرا چینل مجھے یوٹیوب پہ مینسٹری میڈیا پہ سب لوگ پہلے سے جانتے تھے تو مجھے اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی میرا نام پہلی سوشل میڈیا پہ جانا جاتا تھا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں بارہ سال سے صحافت کر رہی ہوں اور میں نے ہمیشہ نیوز بیس ہمزہ نہیں میں نے ہمیشہ دیکھیں میں نے ہمیشہ نیوز بیس کام کیا ہے جو نیوز آتی ہے جو نیوز آتی ہے انڈین ویور کے لیے نہیں جو نیوز آتی ہے میں نیوز کے اوپر لوگوں کی رائے لیتی ہوں میں نے کبھی آپ سے کوئی چیز جنریٹ نہیں کی میں نے اپنے آپ سے کوئی بھی چیز جنریٹ نہیں کی ریاست منیپور منیپور انسیڈنٹ تھا آپ نے کتنا بھیانک انڈیا کا چہرہ دکھایا کیا آپ نے کہا کہ خاتون کو برہنہ کر کے سب دکھایا میں وہ ویڈیوز لگاؤں بڑی آپ لگائیں میں نے بتایا میں نے سب دکھایا اب اگر آپ یک طرفہ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مردی ہے مجھے ریباہ کے بارے میں بتائیے گا کیا وہ سنسٹیف ٹاپکس کے ساتھ میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں آپ نے اس کا پول کھولا تھا آپ خود کہہ رہی ہیں کہ آپ کو دیکھے سارے شروع ہوئے آپ بہتر جانتے ہیں آپ غلط طریقے سے کام کر رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں میں نے آپ سے اجازت لے کی انٹریو کیا آپ نے انٹریویو یہ پیٹرن مجھے نہیں بتایا تھا حمزہ آپ نے مجھے گا تھا میں نے آپ کا انٹریویو کرنا ہے لیکن اب آپ بیٹ میں پہلے کیا کیا کسی کا بھی نہیں لگا آپ کو پتہ ہے کوئی آ کے شروع سندھنا سے ٹیم کے ساتھ لڑ رہے تھے آپ نے اس کو جس اینگل میں لگا رہے ہیں نہیں ہم کسی اینگل پر نہیں لگا رہے ہیں یہ طریقہ غلط ہے آپ کا طریقہ غلط ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کو کچھ ٹائم انوائٹ کیا کہ آپ آ کے بات کر رہے ہیں مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کی رشتز آ رہے ہیں آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے کیونکہ میں اس پوری جو آپ نے بیٹ جنریٹ کی اس کے خلاف اس لیوں کہ اگر میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو میں کیا اپنے جو دشمن ہیں ان کے سامنے جا کے دنڈورہ پھیٹوں گا اگر میرے والد صاحب کم پڑے لکھے ہیں تو کیا میں جا کے محلے داروں کو بتاؤں گا کہ میرے والد کم پڑے لکھے ہیں آپ یہاں کے سنسری بھی شوز ہیں مجھے اس کا نہیں اور میں آپ کوئی باتا ہوں کہ میں یہ آج ویڈیو اس لیے بھی کہا رہا ہوں کہ لوگ کہتے تھے کہ شاید سانا امجد نے مجھے ہائر کیا سانا امجد میری کو رشتے دار ہے انہوں نے کہا آپ دیگر انڈین کونٹینٹ کریٹر کو پکڑتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں پکڑتے ہیں میں حلفاً کہتا ہوں کہ میری اگر انڈیان خان انڈیا کی فوراں فوراں کی پہ بات کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی آپ مجھے بتائیں انڈیان خان جب کہتا ہے کہ انڈیا کی فوراں فوراں کی بہتر ہے تو آج وہ پرائم منسٹر جیل کی سلافوں کے بیچے ایک عام آدمی کی طرح ہے بھائی آپ لوگ کی ویڈیوز انڈیان دیفنس پہ جس پہ لگ رہی ہیں آپ اس میں ملک کو کمپیریزن کرنے میں کیا حرج ہے اچھا چلے مجھے بتائیں کہ انڈیا نے کوئی ٹینک بنایا تو اس پہ پاکستانی کی کیا رائے ہو سکتی ہے اور کیوں امپورٹنٹ ہو سکتی ہے لیکن سائنس انڈ ٹیکنالوجی ایڈوکیشن ٹینک پہ کیوں دیفنس سیکٹر پہ کمپیریزن کرنا بری بات ہے اس میں اور آپ ایسے ملک کے لیے کر رہی ہیں جس کی آڈینس آپ کو دیکھ رہی ہے اور اس کے دوسرے ملک کیا ہے آپ کس لیے کر رہے ہیں یہ پروگرام آپ اپنے پیورشپ کے لیے کر رہے ہیں آپ کا ریباہ سے ایک پروگرام جو ہے وہ ہائپ کریٹ کر گیا آپ نے کہا ایک پروگرام تین چار اور لڑکیوں کے ساتھ کر لے تو آپ نے وہ بتایا جو آپ کو بیس ہزار کا چیک میل آپ کے چینل کی طرف سری باہا پر پروگرام کرنے پہ آپ تھوڑا سا فقہ رکھیں گے آپ نے ادارے کو وہ بتایا آپ بتا رہے ہیں آڈینس کو جاہری بات ہے کہ جب میں اچھا کونٹینٹ کروں گا تو مجھے وہ کریں گے جو اپیس ہزار کا چیک میرا میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ وہ ہو سکتا ہے وہ ایک لاکھ ملا ہو آو کسی نے کہا بیس ہزار میں اچھا کام کروں گا تو مجھے چینل اپیس ہزار نہیں کرے گا اس لئے تو آپ اس گاڑی میں پھر رہے ہیں اسے میرے تو آپ موٹسائیکل میں پھرتے تھے میں تب یوٹیوب کے لیے کرتا تھا میں ٹی وی چینل کے لیے جارہا ہوں تو وہی فرق ہے نا تو آپ بھی پیسوں کے لیے کام کر رہے ہیں نا میں نظریاتی طور پہ اس پوری بیٹ کے خلاف کروں کون پیسوں کے لیے کام نہیں کرتا میں نظریاتی طور پہ اس پوری بیٹ کے خلاف کروں مرے باپ جو آپ نے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں شاید اچھا کہہ رہی تھی آپ سینئر ہوں گی لیکن اگر سینئر ایسی چیز کو چھیڑا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے نظریات کے خلاف ہے آپ کی ویڈیو مجھے انڈین ڈیفنس پیج پر لگی دیکھ کے دکھ ہوا اور اگر انڈیا کا میرا کام کا سنکار ہے وہ اپنے چینل پر چلا رہے ہیں وہ تو عمران خان کا بھی چلاتے ہیں نواز شریف کا بھی چلاتے ہیں کئی پاکستانی شہریوں کا چلتے ہیں تو کیا وہ انڈیا ان کو پیسے دیتا ہے یا کچھ اس طرح کی حرکت کرتا ہے خیر آپ انٹرویو کو مجھے کہاں سے کہاں لے گئے مجھے تو آپ کی سمجھ میں آرہی کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں میں آپ سے لاس میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو دیکھے آپ کو دیکھے جتنے بھی بچوں نے یہ کام شروع کیا اور سنسٹری ویڈیو سے کھیلنے لگے کیا وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں دیکھیں میری بات سنیں میں آپ کو پہلی بتا چکی ہوں کہ میں نے یہ کام کسی اور یونڈرہ میں شروع کیا تھا میں کمپیریزن کرتی تھی اور میں اب بھی کمپیریزن ہی کرتی ہوں آپ انٹرنیشنل آڈینس کیلئے کام کرتے ہیں اس میں آپ کے اگر میں ہر تھامنیل میں اور ہر ٹائٹل میں انڈیا کا ورڈ نکال دوں تو کیا انڈیا ہی کوئی انٹرنیشنل ٹاپکس کہتے ہیں یا کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا آپ میرے چینل پر دیکھیں ناظرین یہ ہم جو آپ پر چھوڑتے ہیں آپ نے رباہ والی بھی ویڈیو دیکھی تھی اور آج یہ ویڈیو حلفن کہ یہ پلانٹ بلکل بھی نہیں تھی ہم یہاں پر برکت مارکت کھانا کھانے آئے تھے اور مجھے اچانک سے سنا نظر آئی میں نے ان سے اجازت لیا انہوں نے کہا آپ انٹریو کر لے اب ان کے پہلے ویڈیو میں انڈیا کا جھنڈا بھی ہے انڈیا بھی ہے دوسرے ویڈیو میں بھی انڈیا کا جھنڈا ہے کیونکہ آج پہ مالدیو میں انڈیا کی ٹیم ہے ہر چیز ہے اچھا مالدیب کا نہیں مجھے نظر آرہا انڈیا کا جھنڈا نظر آرہا ہے ہر ہر ویڈیو میں ہم یہ آپ لوگ پہ اور میں یہ حلفن کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف پاکستانی عوام کے لیے نہیں تھا میرے پاہ ہزاروں انڈین کومنٹس آئے انہوں نے کہا کہ سنہ امجد دیگر کچھ نام ہے ان کا نام لیا کہ آپ ان سے کیوں نہیں جائے کرتے انڈیا میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ سنہ امجد نے وہ رباہہ والا کروا دیا میں نے کہا بھائی میری ان سے شاید پروفیشنلی ایک یا دو ملاقات ایم ہی ہیں وہ بھی ہم کسی ریکارڈنگ پہ تھے اس طرح کا معاملہ تھا اور مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں نے کہا یہ بھی میریڈ ہے اور میرے بھی ظاہری بات ہے کہ فیملی ہے مجھے دکھ ہوا اور آج یہ پروگرام کرنا ہے کہ یہ پہلے تو ان لوگوں کے موں پہ تماشا ہے جو لوگ اس طرح کی بکواسیات کرتے تھے دوسرا میں اس پوری بیٹ کے خلاف نظریاتی طور پہ کھڑا ہوں میں حلف اٹھاتا ہوں کہ جس دن میں نے رباہہ کو مجھے پہلے دن یہ پتہ لگا کہ انڈین کونٹرنٹ کرتے ہیں اس دن پہلے رباہہ کا نہیں کیا تھا کسی اور کا کیا تھا اور مجھ سے میرے کچھ لوگوں نے ڈلیٹ کروا دیا آپ خود انٹرویوز دیتے رہے ہیں جب نہیں پتا تھا مجھے جب مجھے نہیں پتا تھا جب آپ کچھ نہیں تھے جب سے آپ کا رباہ کا انٹرویو وائرل ہوا ہے آپ کو چند ہزار ملے ہیں تو آپ نے ان لوگوں کے خلاف فریکڈ آن شروع کر دیا میں اس پورے نظریہ کے خلاف ہوں اگر میرے گھر میں کوئی خامی ہے میرے والدان میں کوئی خامی ہے میرے بہن بھئیوں میں کوئی خامی ہے میں وہ اپنی فیملی سے ڈسکس کروں گا نہ کہ میں اپنے دشمنوں کی فیملی سے ڈسکس کروں کہ میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے ہم نے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے اگر مجھے یہ چیز مجھے بھی آتی ہے میں نے بہت سے اپنے دوستوں کو یہ پوچھنے کیلئے کیا کہ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا سے ویوز لینے کے لیے کچھ اس طرح انہوں نے کہا میں لانے سے نہیں بھیجتا اس طرح کے پیسے میں مجھے ہی پتا ہے اگر کسی پاکستانی ٹاپک پہ انڈیا ویوز یا آڈینس لینے ہو تو اس کو کس انداز میں پیش کرنا ہے اور یہ میں بتاتا ہوں یہ گیم کیا ہے سنا ہم بلکل ساتھ گڑی ہیں سنا جا کے اپنے بھی لوگوں بتائیں گے میں اس گیم کو آپ کو بتاتا ہوں سنا جا رہی ہیں ناظرین یہ سائکی یہ ہے کہ پاکستانی پچیس کروڑ عمام ہے انڈیا کی ایک سو پچیس کروڑ عمام ہے پاکستان کی پچیس کروڑ عمام میں ظاہری بات ہے کہ جہالت پانچ کروڑ ہوگی پانچ لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں بہت زیادہ پڑے لکھی ہوں گے جن کا وہ ٹیسٹ وہ ہوگا انڈیا میں جہالت کی ریشو بہت زیادہ ہے اب ایک انڈین جاہل ویور کو جب آپ نے ٹریک کرنا ہے تو آپ اس کو اسی کے انداز میں جو وہ سننا چاہتا ہے جو دیکھنا چاہتا ہے اور جب وہ یہ دیکھے گا کہ ایک پاکستانی کچھ تو یہ پیڑ بھی کرواتے ہیں یہ مجھے پتا ہے کہ کسی کو جا کے کچھ پیسے دیں گے کہ یہ سکرپٹ آپ نے یہ کرنا ہے اور انہی کے کچھ صاحبان کی ویڈیوز پڑی بھی ہوئی ہیں کہ یہ کہہ دینا یہ اس طرح کر لینا اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جب ایک ایسا ویور جو انڈیا سے تعلق رکھتا ہے جو پاکستان سے نفرت کرتا ہے اور اس کو ایک پاکستانی شہری کھڑا ہوکے کوئی پاکستان پر تنقید کر رہا تو اس کو کتنا مزا آ رہا ہوگا یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے ایک انڈین یہ کہہ دے کہ بابر آدم کی ڈرائی بہت اچھی ہے تو ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہم کہیں کہ واہ یار یہ انڈین کو سمجھ آگی کہ بابر آدم کی ڈرائی بڑی اچھی ہے یہ اسی طرح ہے جیسے نصرت صاحب کی قوالی پر کوئی انگریز اگر ریاکشن دے رہا ہو حالانکہ مجھے نہیں پتا کہ اس کو کوئی سمجھ آ رہا ہے نہیں لیکن ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ نصرت صاحب کی قوالی انگریز کو بھی سمجھ آ رہی ہے یہ اسی طرح ہے کہ جب ایک پاکستانی کسی بھی انڈین کی طریف کرے گا یا پاکستانی کو برا بلا کہے گا تو ایک انڈین ویور کو بڑا مزا آئے گا کہ وہاں وہاں یہی صافت کر رہے ہیں ان کے آپ کمنٹ سیکشن میں جائیں تو ایک بھی کمنٹ پاکستانی شہری کا نہیں ہوگا ایک بھی ان کی ہر ویڈیو میں انڈیا کا جھنڈا ہے اور موڈی کو بھگوان کی طرح پیش کریں گے ہمارے ہاں کوئی مسئلہ ہے میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہماری واپ اپنے لئے ڈسکس کریں حامد میر صاحب سے زیادہ کریٹی پل لوگ ہیں یہ لوگ حامد میر صاحب کو انڈیا نہیں دیکھ رہا انہیں دیکھ رہا حیران کن ہے یہ ایزی ایک سیس ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ ایک انڈیا آڈینس کو ٹارگٹ کر لیتا ہے روز پاکستانی مسئلہ ایک انڈیا ویور کو بیچنا آپ سوچیں کہ انڈیا کیوں انٹرسٹیڈ ہوگا انہیں شارید جا کے پوچھ رہے ہیں رام مندن بن رہا اوہ بھائی ہمیں کیا بن رہا بننے دیں آج انڈیا نے فلان ٹینک لے لیا اوہ بھائی ہم کیا کریں آپ ہمارے ٹینک بھی دکھائیں آپ ہمارے ٹینک کیوں نہیں دکھا رہے کیا ہم نہیں ٹینک میں آ رہے انڈیا کے مسئلے نہیں انڈیا میں جیتے گا یہاں پہ وہ ڈھائیاں بانٹیں گے انڈیا ورلڈ کپ آ رہا یہاں پہ آپ وہ بھی پروگرام دیکھیں گے کیونکہ ایک سیریز ہے کمپلیٹ ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ انڈیا ورلڈ کپ آ رہا تو ان کے گھر ایسے سا جیسے سوگ ہو گیا یہاں پہ کچھ عوام موجود ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس بھی مارکٹ میں کرتے ہیں عوام ان سے تنگ آ جاتی ہے کہ ہر بندے سے جو ہر بندہ کہے گا یہ انڈیا ہے انڈیا روز میرے سے آ کے انڈیا ہی کیوں پوچھ رہے ہیں کوئی تو پاکستان کی اقی چیز پوچھ لیں کچھ تو اچھا پوچھ لیں آ کے نیگیٹیو پہ کیوں پوچھ رہے ہیں اب عوام جو پریشان ہے وہ مل گئی آپ ان سے بات کرتے ہیں جی آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی انہوں نے ایک انٹریو لیا تھا ابھی چند دن پہلے کی بات ہے مجھے پتہ سنسٹریو ایشو کو اس لئے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ سنسٹریو ایشو کو انڈیا زیادہ دیکھے گا سنسٹریو ایشو جتنا سنسٹریو ایشو ہوگا اتنی زیادہ بیورشپ بنے گی جتنا سنسٹریو ایشو ہوگا جتنی ایسی گھنونی بات کی جائے گی اتنا مسئلہ بنے گا جی بھائی آپ کیا کہہ رہے تھے ساری یہی بات کہہ رہے تھے یہ آپ کہہ رہے ہیں نا یہ پہلے بتاتے ہیں ان کو کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انڈیا نے ایک گاڑی نیو نکالی ہے اس کے پرائز بہت کام ہے پاکستان میں آئے کہ وہ پاکستان والے نہیں نکالتے یہ پہلے ہوں کو سمجھاتے ہیں یہ لوگ پاکستان کے ٹی وی چینلنیز دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں انڈیا ٹی وی چینلز وہاں کا کننٹ افیر دیکھ کے میں جنرلیزم کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ آج انڈیا کے اس میں کیا ہو گیا آج انڈیا نے کونسی چیز بنا لیا ہے آج ادھر انتظامی مور میں کیا ماملہ ہے ہمیں نہیں پتا ہم انڈیا سے سنتی ہیں پہلے بتائیں یہ ایسے ہیں ہاں یہ لے لے ہوتے ہیں انڈیا ہم جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں انڈیا نے گاڑی لیا ہے اتنی بڑی گاڑی ہے ادھر ریٹ کم ہے پاکستان میں چھوٹی گاڑی اس کا ریٹ زیادہ ہے پاکستان میں ہے تو پاکستان میں اور بھی خرچیں ہیں اور بھی میں سمجھ رہا ہوں مجھے پتا کہ یہ پاکستان کے جنرلی ہوتے ہیں اس نے انڈیا کے جنرلی ہوتے ہیں کسی ہو رہے ہیں کوئی لٹی کو پکڑا دیئے خود ہی پکڑا دیئے ہیں ہم کہتے ہیں صحابت کریں مگر پاکستان کے لئے کریں انڈیا کے لئے کریں ناظرین یہ مسئلہ یہ ہے جس طرح کی آرڈینس آپ کو دیکھ اگر آپ تین سے چار دن در مسلطہ لائیں گے گند کی قتم ہو جائے گی گند کی قتم ہو جائے گی یہ پوری مارکٹ کے تاثر یہ ہیں سب چیزوں سے ہٹکے ان لوگوں کا مالی مفاد یہ ہے کہ اب ان کی ایوریج آرڈینس بڑی اچھی ہے روز پاکستان کو کسی انداز میں برا بلا کہیں گے انڈیاں بیور کے گا واا 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 آج ان لوگوں نے کیا ہی دکھا دیا اب انڈیاں آرڈینس ان کے چینل میں بیٹھے ہیں اور یہ دکھا رہے ہیں کشمیر وارڈر ایل او سیز دکھا رہے ہیں اور بھائی جیسوسی کس کو کہتے ہیں اور آپ ڈیجیٹل انداز میں جیسوسی شروع کر دی آپ نے پھر آپ کی ویڈیو انڈیاں ڈیفینس پیج پہ لگی بھی ہے آپ انٹی پاکستانی جو فلمز ہیں جس میں وہ ایک بندہ بےہودہ سی ایکٹنگ کر کے بارڈر پہ میں یہ بندروں میں لئے ارکت کر رہا اور آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ بھائی کیسا لگ رہا ہے ذرا بتائیں کہ آپ کو انڈیا میں ایک ویڈشپ مل جائے وہ آپ کی ویڈیو زی ٹی وی ان کا کوئی بڑا چینل ہے وہاں پہ چل رہی ہے اور وہ تنقید کر کے دیکھیں دیکھیں جینا کے پاکستان میں وہ کیا رہا ہے بھائی الحمدللہ میں اتنا خوش ہوں اس ملک میں یہاں پہ جتنے بھی مسائل ہیں میرے گھر کے مسائل ہیں میں خود حال کر لوں گا مجھے کسی کو اپنے مسائل بتا کے اپنا تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہر بندہ پاکستان کے نیگٹیب چیز دکھاتا ہے کبھی کسی نے پوزٹیب چیز دکھائی ہے کہ یار الحمدللہ یار ہم پھر بھی خوش آل پھیر رہے ہیں اللہ پاکستان پھر روٹی روزی پوری کروا ہی جا رہا ہے ہم پھر یہ دیکھیں کپڑے شپڑے پہن کے سارے پھیر رہے ہیں یہ اسنی بھی یہ پہنی بھی ہے اسنی بھی پہنی بھی ہے روٹی بھئی کوئی ایسا ہے جو رات روٹی کھا کے نہیں سوتا کام کر رہے ہیں ساری میند کر رہے ہیں حاکلالگی کمار رہے ہیں کر رہے ہیں اللہ کی شکرہ سارے ناظرین ہولی ہو کوئی یہاں پہ دیکھیں میں یہاں پہ رہتا ہوں میرے صاحب کوئی بھی ہو سکتا ہے معاملہ کو زیادتی ہو سکتی ہے لیکن یہ کوئی منورٹی ڈونیں گے اس کو کہیں گے کہ اس انداز میں بات کر دے انہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کچھ مالی معاملت کر دیتے ہیں انہیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ یہ پاکستان کے لئے کتنے مسائل کر رہے ہیں انڈیا میں منیپور کا واقعہ ہوا ہے نا 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 اس میں بھی ڈیفنڈ کریں گے وہ کوئی سکھ تھا اس کو کینڈا میں مار دیا ان کا موقف دیکھیں ان کا موقف دیکھیں آپ جا کے میرے پینا رہیں میرے پینا رہیں آپ جا کے ان کے چینلز خود دیکھیں اور آپ فیصلہ کریں ہم نہیں کر رہے ہیں آپ فیصلہ کریں اگر یہ ٹھیک کر رہے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے غلط کیا اور اگر یہ غلط کر رہے ہیں تو اتر جا کے ان کو بلوک کریں ان کو وہاں پہ جا کے ان کی وہ کیا کہتا ہے ریپورٹ کریں کہ بتائیں کہ یار یہ فیک نیوز بلا رہا ہے میں قسم کہا کے کہہ رہا ہوں حلفا کہ مجھے بہت سے انڈیا سے کمنٹ آئے کہ یار یہ آپ لوگ کے لوگ اپنے ملک کو بورا بلا کہہ کے ہمیں بیچ رہے ہیں آپ انہیں جا کے روکتے کیوں نہیں ہیں بھائی آپ ابھی ہمارے وقت کیوں آئے تھے بجن یہ سامنے میری موبائل شوپ ہے کون تھی یہ پاکستان موبائل کے نام سے پاکستان موبائل ماشاءاللہ یار آپ نے تو پاکستان کے نام پر یعنی کی شوپ دکھائیں بجن یہ جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے یا انڈیا کا کسی بھی ٹیم کے ساتھ میچ ہوتا ہے تو یہ لوگ یہاں پہ آجاتے ہیں انڈیا کے تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مسلسل ان کی تعریفیں کرتے ہیں یہ خود پندرہ بیس بندے یوٹیو پر آجاتے ہیں یہاں پہ آپ ان کا چینل دیکھیں یہاں پہ ساری موڈی کی تعریف کرتے ہیں انڈیا کی تعریف کرتے ہیں کبھی کسی گھاگ نے بھی آگے کچھ شکایت کی ہے بہت زیادہ کی ہے بھائی بھائی بات کر لیں بات کر لیں یہ زبردستی ان کو پوچھتے ہیں انڈیا کی تعریف کرتے ہیں کولی کی تعریف کرتے ہیں ان کے جو پلیئرز ہیں ان کی تاریخ کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی ویڈیوز زیادہ دیکھی انڈیا میں جاتے ہیں ان کی آوڈیاں گزر کی ہیں ان کے تو تھمنے ناظرین ان کے تھمنے لندی میں لکھے ہوتے ہیں جناب ہم نے پولیس کو بھی یہاں پہ بلایا ایک دو دفع ون فائف کی ہے ان کو روکا ہے انہوں نے بگا دیا پھر یہ آ جاتے ہیں اللہ نے چاہا تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اللہ کرے ہماری محنت میں اللہ برکر ڈالے میں نظریاتی طور پر ان کے خلاف اور ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے پہلی ویڈیو ان کے خلاف کب کی میں پہلے دن لیبرٹی کیا میں لیبرٹی نہیں جاتا تھا میں نے دیکھا بہت سے لوگوں نے مبائل پکڑا میں نے اپنے دوست سے پوچھا یہ کون ہے اس نے کہا یہ انڈینز ہے میں نے کہا کوئی ٹوریسٹ آئے میں ہے یہاں پہ انڈین کوئی آگے کوئی وہ انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ انڈین کونٹینٹ کرتے ہیں میں نے اسی دن فیصلہ کیا میں ان کے خلاف ویڈیو کروں بھائی میں نظریاتی طور پر اس چیز کو سپورٹ ہی نہیں کر سکتا کہ یار آپ میرے گھر کا مسئلہ میں کیوں اپنا پیٹ کسی دوسرے کے سامنے جا کے ننگا کروں چند بیوز اور ڈالرز کے لیے یہ یوٹیوپر وہاں پہ لیبرٹی میں بین ہے وہاں پہ انہیں جانا نہیں دیتے لیبرٹی میں ہماری ویڈیو کے باہ بین ہوئے ہیں جی بلکل وہاں پہ بین ہے اس کے علاوہ یہ اور کچھ لوگ ہیں یہ دکھتے بھی نہیں ہیں یہ نہ ان کی ویڈیوز ہمیں عام لوگوں کو نظر آتی ہیں نہ یہ کھل کے یہاں پہ پھرتے ہیں انہوں نے بڑا ایک ڈکیتی اور واردات کی طرح جا کے ویڈیوز کرتے ہیں ادھر آئیں جو بات کر لیں اس کے بعد غائب کسی کے گاہ کوئی طرح آئیں جی یہ کہہ دیں اس کو کچھ نہیں پتا اسے پتا رہے ہوں گے کہ آج یہ ہو گیا ہے تو آپ نے یہ یہ کہہ دیں بھائی یہاں پہ کھڑا ایک عام شہری جو ہے نا اس کو یہ نہیں پتا کہ آج عدالت میں کیا کاروائی ہوئی ہے حالانکہ عدالت کی کاروائی لائیو ٹی وی پہ چل رہی ہے اس کو یہ پتا ہوگا کہ آج انڈیا میں کیا ہو رہا ہے یا انڈیا کے پارلیمنٹ میں کیا ہو گیا یا انڈیا کے فلیکشن میں کیا ہو گیا اس کو پتا ہی نہیں ہے یہ اس کو آگے پہلے بتا رہے ہیں کہ بھائی جان آج اینج ہو گیا تھا اور آپ انڈیا کو جو ویور ہے اس کو بے وکو بنایا جا رہا ہے یہ ایسے ہو گیا یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ یہ پاکستان میں جو مہی میں ایک بلیک ڈے تھا ایک مشکل ترین دور پر پاکستان گزر رہا تھا یہ اس دن بھی پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے میں نے ان کو پہلی بار اس دن ایک سیاسی جماعت کے ادھر باہر دیکھا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آج انڈیا نے ایک ویور کیا دیکھنا چاہتا ہے آپ اس کی حساسیت کو سمجھیے گا اور میں اس دن اس کو روکا میں نے کہا آپ آگ سے کھیل رہے ہیں میرا ملک اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے اور آپ آگ سے کھیل رہے ہیں اور بعد میں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے مشکل ہو گیا پاکستانی کو پتا لگ گیا اس کی ویڈیو کے بعد لوگوں کو پتا لگ گیا کہ ہم کر کیا رہے تھے بھائی آپ آگ سے کھیلیں گے تو ایک دن آپ کا ہاتھ جلیں گے منفی کرداروں میں دوسرا گھنونہ چہرہ سحیب چودری کا ہے انہیں بھی دیکھئے رہنا سہنا پاکستان میں لیکن گن گاتے ہیں بھارت کے یہ رہا جناب سحیب چودری کا پیج یہ ہیں ان کے تھمنیل اور یہ ہیں سو کالڈ ان کے انٹرنیشنل لیلیشنز پر بنائی گئی ویڈیو اس کے کومنٹس ان کومنٹس کو ذرا دیکھتے جائیں اور شرماتے جائیں مثال کے طور پر سنا امجد اور سحیب چودری کی وال پر آنے والے ان کومنٹس کو ذرا تفصیل سے ملاحظہ کیجئے ان میں سے بے شمار کومنٹس تو ایسے ہیں جو ہندی زبان میں درج ہیں جن کا براہ راست پاکستان یا پاکستانی عوام سے کوئی تعلق نہیں بنتا پھر اسی طرح بے شمار کومنٹس ایسے ہیں جن میں بھارت کا جھنڈا درج ہے جو کہ یقینا پاکستان کا کوئی شہری نہیں لگا سکتا حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ پاکستانی مسائل پر بات کرتے ہیں لیکن پاکستانی پچیس کروڑ عوام میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو ان کی ویڈیوز کو دیکھتا ہو اور ان کی ویڈیوز میں دلچسپی لیتے ہوئے ان کی ویڈیوز کے نیچے کوئی کومنٹ کرتا ہو کیونکہ ان کی ویڈیوز کے نیچے آنے والے کومنٹس میں اکثریت کونٹینٹ بلکہ تقریباً تمام تر کومنٹس بھارت کے جھنڈوں کے ساتھ تھے اور بھارتی شہریوں کی جانب سے تھے واضح رہے کہ میں نے سنہ امجد صاحبہ سے انٹریویو شروع کرنے سے پہلے بقائدہ طور پر اجازت طلب کی تھی پھر متعدد مرتبہ پروگرام کے دوران بھی ان سے یہ پوچھا کہ کیا یہ انٹریویو آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے جس کے جواب نے انہوں نے اسبات میں سر ہلایا لیکن جب متعدد سوالات کے جوابات دینے سے وہ قاسر ہو گئیں تو سیخ پا ہو کر انہوں نے کیا کیا یہ بھی دیکھیں میں اس گیم کو آپ کو بتاتا ہوں سنہ جا رہی ہیں زخمی دل اور انتہائی معذرت کے ساتھ میں اب آپ کو وہ تھمنیل سنانے جا رہا ہوں جو یہ خود پڑھنے سے قاسر تھے یہ وہی تھمنیل ہیں جو انہوں نے اپنی دانست کے مطابق اپنی ویڈیوز میں لگائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ویورشپ حاصل کی جا سکے لیکن اون کیمرہ یہ انہی تھمنیلز کو پڑھنے سے شرما رہے تھے ان تھمنیلز میں انہوں نے درج کر رکھا ہے کہ کیا پاکستان سے بلوچی جدا ہونا چاہتے ہیں کیا کشمیریوں کو پاکستان میں حقوق نہیں مل رہے کیا پاکستان میں تمام تر مائنورٹیز پر ظلم کیا جا رہا ہے اور اسی نو کے بے شمار ایسے تھمنیلز جنہیں شاید ہم مکمل طور پر ٹی وی پر نشر بھی نہیں کر سکتے آپ سویپ چودنی ہیں میں سویپ چودنی ہیں آپ کیا کرتے ہیں کیا کرتا ہوں میں سوڈنٹ بھی ہوں میں بیٹھ کے بھی بات کر سکتے ہیں بیٹھ کے میں تو ہوتی یہ چاہ رہا ہوں لیکن ایسے لیٹھ کو دیا گیا آپ کو آڈیو رکارڈنگ کی جانت دے سکتے ہیں ایک سوال ہے کیونکہ یہ ٹی وی چینل کے لیے آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ جو آپ ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں میری پرمیشن کے بغیر یہ ایتھیکل ہے آپ اتنا بتا دیں ایتھیکل ہے میں بھی بیٹھیکل ہے میں ڈیفینیٹلی جو کر رہا ہوں میں ہنڈر پرسنٹ بیٹی سے کہتا آپ نے میرا جواب مرچ ویڈ انڈیا یہ کس کے تھمنیل پر لکھا ہوا تھا مجھے یہ بتائیں آپ نے میرے سوال کا جواب دی ہے آپ کی زیادہ آرڈنس کہاں کی ہے اچھا ایسا کرتے ہیں آپ اس پر ایلو سیز دکھا رہے ہیں آپ دکھا رہے ہیں کہ انڈیا نے فلاں یہ ٹینک بنا دیا مجھے بھی موقع دیں ایسے بات نہیں ہوگی بڑھنا پھر میں ساری بات دوں گا اگر آپ میرے موڈ کو خراب کر رہے ہیں انہوں نے میرے پاکستان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ انار کلی میں دہشتگرد گصہ ہے پولیس کی باری نفری آگی اور بعد نے پتا یہ چاہتا ہے اس میں ایک دکاندار نے کہا کہ مجھے یوں لگا جیسے یہاں پہ دہشتگرد پکڑنے ہیں آپ یہ کہہ رہی ہے حمزہ نامی بندہ یہ کہتا ہے کہ پنجاب پولیس جونسی ہے کہ یہاں پہ دہشتگردی کار رہی ہے یہ ٹھیک ہے میں غلط ہوں آپ میرے داروں کو خراب کر رہے ہیں میرے پاکستان کا ہی وجہ آپ خراب کر رہے ہیں میرے پاکستان کا ایمج خراب کر رہے ہیں اور آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے آپ بلوچستان رہے ہیں آپ میرے سوال کا جوال دھڑھنے گئے ہیں ہاں آپ میرے سوال کا جواب دیں ایسے میں بات نہیں کروں گا آپ کی مرضی ہے میں ہر سوال کرلوں گا یہ آپ میں اس کے ریئٹ کر رہے ہیں آپ میں اس کے ریئٹ کرنا تھی یہ بھاگ اس لئے رہے ہیں یہ بھاگ اس لئے رہے ہیں ناظرین اب میں اس کی بتاتا ہوں انڈیا نے فلانگ نیڈ بنا لیا اس کا ایک منٹ چینل کا نام ہے ریال انٹرٹینمنٹ بلوچستان والے ایشو پہ اب یہ دیکھیں یہ انڈیا سے ویرڈ شپ اٹھانے کے لیے یہ بات نہیں کر رہا اب انڈیا چاند پہ پہنچ گیا پاکستان کی جتنی نیگٹیف چیز ہوگی اس کو کریں گے بھولی منائیں گے یہاں پہ جتنی اقلیت دیں ہیں اقلیتوں پہ جا کے انڈیا نویور لے کے آپ مجھے بتائیں کہ پاکستانی مسئلہ انڈیا نویور کو کیسے دکھاتے ہیں یہاں بتا دیں آپ حامید میر سے بڑے اصافی ہیں میں حامید میر نہیں حامید میر سے زیادہ انڈیا نام کو دیکھ رہے ہیں بھولی یہاں پہ رہاں 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 پہ آپ پینلنے لیتا ہوں آپ کو زیادہ کون دیکھتا ہوں تو آپ کی نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ آ Despite you انڈیئی پرسنٹ سے زیادہ دیکھتا ہوں میروں میروں گا کو bluntwonست کو کجھو دکھا رہے ہیں لئائن آف کنٹرول کیوں idea کچھ غلط کو رہے ہیں چین شکیٹ פה پاتے 모습 کرو اینڈیئی لیٹی گا رہی ہے پر لیٹی ویڈیو سلا تک ہے ہے آپ کو پرموٹ کیا جا رہا ہے انڈین ڈیفنس پیج پہ آپ کی ویڈیو لگ رہی ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے پاکستانی ایونٹ پہ کتنی ویڈیوز کی ہیں جو آپ ہو لی اور یہاں پہ کمیونٹیز پکڑ گئے مجھے بتائیں آپ بلوچیسان کے ایشو پہ بات کیوں نہیں کرتے مجھے بتاتے ہیں بلوچیسان میں جو ہو رہا ہے مجھے بتائیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں بلوچیسان میں جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے میری بات آپ بلوچیسان کے ایشو پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ انٹی سٹیٹ بلوچیسان بلوچیسان کے ایشو پہ کیا کہنا چاہیں گے بلوچیسان کے ایشو پہ کیا کہنا چاہیں گے مجھے یہ بتائیں آپ یہاں پہ موڈی کو والد کا درجہ کیوں دے رہے ہیں موڈی کو رول موڈر کے طور پہ کیوں پیش کر رہے ہیں آپ کے ہر تھم نیل پہ موڈی کی تصویر موڈی کا جنڈا فلانا پاکستان وان ٹو یہ وہ فلان میں ناظرین ان کے الفاظ نہیں نک سکتا جو یہ تھم نیل پہ لکھتے ہیں آپ ریل انٹرٹینمنٹ اور ساتھ ان کا بھی چینل دیکھئے گا ساتھ ان کا بھی چینل دیکھئے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں جہور پوچھتا کے نام سے یہ کرتے ہیں کرنے ملی خواتن سے مار کھائی تھی کیا مار کھائی تھی کس نے آپ جب ایک یوٹیوب چینل پہ دیکھے آنا آپ سے مجھے تو نہیں بتا آپ دکھائیں آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کو جتنا بیزت کریں اس لئے ویڈ شپ انڈیا سے آئے گی کون کہتے ہیں آپ کے ہر کمنٹ انڈیا سے آرہے ہیں اور آپ پاکستان کے سنسری ویشوز وہاں پہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے جو آپ خلط بات کریں گے مجھے پاکستان کے دیکھ رہے ہیں آپ کو کتنے لوگ جانتے ہیں تو آج آپ پاکستان کو بتنام کر رہے ہیں اور میں حیران ہوں کہ ادارے ان کو کیوں نہیں پکڑتے انہیں ادارے کیوں نہیں پکڑتے انڈیا پاکستان جے شریرام فلانا اور جو منورٹیز ہیں ان کو جا کے پاکستان کا امیج آپ خراب کر رہے ہیں میں پاکستان کے مجھے خراب کر رہا ہوں ہم وہاں بے چھوڑتے ہیں لیکن آپ میرا بھی سوال رکھیں آپ اپنا سوال رکھ رہے ہیں جی غدر ٹو میں وہ بندر نمائک ایکٹر ہے اس نے آ کے بہودگی کی آپ بتائیں میری ایک سٹیٹمنٹ آپ بتائیں نا جو میں نے سٹیٹمنٹ پاکستان کے گینس لی ہے یا کوئی ایسی بات کی دکھائیں 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 میرا ہم اس کے کنٹینٹ کو ابھی ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں دکھائیں 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 نامی یہ کی یوٹیوبر ہے دکھائیں دکھائیں آئی سوال رنگ ٹی وی چینل اور یہ تین سال پہلے مار کھاتا تھا جس فرو شورتوں سے اور آج جو ان سے یہ دیکھیں جی یہ اب ہے موڈیز برینڈ یہ سیکنڈ ویڈیو دکھائیں موڈیز برینڈ موڈی کو رول موڈل کیوں کہتے ہیں موڈی کو رول موڈل کیوں کہتے ہیں اب ناظرین ہم اس کی ویڈیو کا حصہ نہیں بنیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کر کیا رہا ہے ہاتھ نہیں لگانا میں یہ دکھاؤں گا سوال کے ادھر ادھر آگے ادھر آگے کیا کہنا چاہیں گے کیا کہنا چاہوں گا میں وہ نہیں کہنا چاہوں گا جو انٹی سٹیٹ تنظیم میں تم لوگ سے کروا رہی ہیں میں آپ کا وہ دکھا رہا ہوں جب تک تم میرے سوالوں کا جواب نہیں دو گے میں تمہارے سوالوں کا Savage سائل جوالوں کا nاظرین یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاںCl nagyon زندگی کیوں نہیں بولنentes نایے مجھے سوال کرنے کا مقا دینا موجھے سوال کھتا ہے مجھے سوال کرنے پہلی ویڈیو میں بتاہ تکców میں بتاہوں میرے بتاہ بہت ہوں وہاں پہ آپ جیسے کچھ کچھ گھٹیا انٹیستہین لوگ ہیں اب جواب جواب لینا ہے جواب لینا ہے کہیں کہیں آپ جیسے کچھ گھٹیا لوگ ہیں جو وہاں پہ انٹیستہین جو وہاں پہ تنظیم ہیں ان کا موقف انڈیا سے ویوز رہنے کے لئے دکھا دے اور میں آپ کا تھامنیل دکھا رہا ہوں آپ کا تھامنیل نہیں یہ بات بھی کرنے دے رہا ہمیں یہ ہی یہ ہم نے اس کو اس نے ایک سوز کر دیا ناظرین یہ دیکھیں ایک سکر ایک سکر ہاں اس کا یہ چینل دیکھیں اس کا چینل دیکھیں مودی اس برینڈ ٹھیک ہے ہر تھامنیل پہ انڈیا ہر تھامنیل پہ انڈیا انڈیا نیوی انڈیا پنش مالدیز یہ دیکھیں آپ نے اس کا پورا چینل دیکھنا ہے کریں کریں آپ جیسے انٹی سٹیٹ بیانیے کو بیچنے والے انڈیا سے ویوز لینے کے لئے اور میں اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں میرے پاس مجھے بتائیں مجھے بتائیں کیا مسئلے کے ہیں آپ سندھ ہو کے آئے ہو بلوچے سان ہو کے آئے ہو یہ نہیں ہو کے آیا نہیں میں سندھ ہو کے آئے ہو اور یہ سندھ کیوں کیا وہاں کی جو میں نوٹیز ہیں ان کو چند پیسے دے کے ان سے اس ناظرین سحیب چودری نامی یہ جو یوٹیوبر ہے پاکستان کی سالمیت کو تو نقصان پہنچا ہی رہا دوسری طرف اس کی دیدہ دلیری یہ دیکھیں کہ جب ہم اس کے پاس پہنچے تو اس نے ایک پینترہ پنایا ہمیں دو گھنٹے تک مداری پونہ دکھاتا رہا اپنا ڈانس دکھاتا رہا اور اس کا پینترہ یہ تھا کہ میں نہ مانوں میں نہ سنوں اس نے یہ پینترہ پنایا کہ اگر میں اس کا سوال سنوں گا ہی نہیں تو مجھے جواب دینا ہی نہیں پڑے گا یہ مسلسل دو گھنٹے تک وہاں پہ چیزیں جو ہے اپنے انداز میں ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتا رہا اور وہاں پہ موجود تمام افراد اس شخص کے اگینس تھے اور یہ وہاں پہ شر پسندی کرتا رہا یہ کیا لیکھا بھائی جی موڈی اس جی برینڈ کیا لیکھا ہے ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں اس پورے چینل کو دیکھیں ایک میٹھ چپ پر مجھے اسے بات کرنے آپ کو اس کو پورے چینل میں دیکھے لگ رہا ہے کیا ہی پاکستان کا tolerant نہیں نہیں یہ بنیب پاکستان کا نہیں یہ بھائی کر رہے ہیں آپ کو عب attentatan کو بتنام foliage کر رہے ہیں انگریز انگریز انڈین انڈین موزی اینڈی انڈین چلی آپ وہ میرا چینل بھی تکھائیں گا یہ ناظرین اب میں اس کے آپ کو thumAnn اٹھ آیا ہوں اور میں ادھاروں کو درخواست کرتا ہوں کہ اس کے چینل دیکھیں بھائی آپ آگے کیوں آ جاتے ہوں بھائی ادھر ہے میں اپنے چینل کو دکھا رہا ہوں آپ دوسرے نمبر پر میں ان کا تھم نیل دکھا رہا ہوں آپ بھی دکھا رہا ہوں چلیں بات بھی کریں نا نہیں نہیں یہ کشمیر کے معاملے پر انڈیا سے ویوز لینے کے آپ بس یہ سوچیں کہ کشمیر کے معاملے پر اگر آپ انڈیا سے ویوز لینے چاہتے ہیں تو آپ کو کیا خبر کس انداز میں رپورٹ کرنیچ پڑے گی سارے پڑھ کے سنائے ہم آپ کے سارے پڑھ کے سنائے ہم آپ کے سارے پڑھ کے سنائے میں اپنے گھر کے آگے جو مرضی کروں حکومت کون ہوتی ہے پاکستان کی حکومت کون ہوتی ہے اب یہ دیکھیں ناظرین بلوچی سانوال آگیا آپ نے دو پڑھ دی ہم مجھے پڑھ دیں حکومت کون ہوتی ہے حکومت جہاں پہ انتظامات نہیں کر رہی ہم ان سے تنقید کریں گے تو آپ کی تنقید کر رہے ہیں میرا بھی حق ہے یہ کیا لکھا ہے آپ پڑھ کے دکھائیں آپ نے پڑھ کے سنانے کیا لکھا ہے جی اب دوسرے نمبر پہ ان کا لکھیں جی یہ ناظرین میں تو نہیں پڑھ سکتا یہ دکھائیں یہ دکھائیں یہ دکھائیں یہ دیکھیں پستول نکالو باہر بکواس بند کرو پٹواریوں نے اینکر کے پیچھے گھنڈے چھوڑ دیں اینکر کے پیچھے گھنڈے چھوڑ دیں آپ بڑھ نہیں بڑھ سکتے میں آپ سارے گھنڈے چھوڑ دیں اور پھر بڑی بات کڑھیں یہ سنسیف چیز گیا ہیں جن کے کہنے پہ یہ آئے ہیں کن کے کہنے پہ سنسیف چیز گیا میں کہتا ہوں پاکستان کا ہر ایک کشو سنسیف چیز گیا بلوچیسانوالا اپنا تھم نیل پڑھ کے دکھا دو بتاؤ کون تھا تھم نیل بتائیں مجھے یہ کون تھا بتائیں اب بھائی اپنا تھم نیل پڑھ اور بھائی اپنا تھم نیل کیونی پڑھ رہے ہیں انہوں نے چھوٹا سا کن کے کہنے پہ کل اس کو پکڑا کل اس کو پکڑ لیا ہویا اس کو ایکسپوز کر لیا ہویا اس کو ایکسپوز کر لیا ہویا پوری سیریز چلنی ہے پوری سیریز چلنی ہے ناظرین ہم نے کل کی ہے ہمارا جمعہ ابھی دکھا تو میرا پروگرم چلتا ہے جمعہ ناظرین یہ بندہ اپنی وڈی ہی بول سکتا یہ بھائی ہے در کیوں نہیں ہو یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اب بات سنو آپ سے بات پوچھے ادھر او ابھی ابھی جھو ابھی آپ سے بات کی ہے آپ سے بات کی ہے آپ میرے ٹیم ایمبر تو نہیں ہیں چل اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں رکھ کے تو بات کر لیں اٹھے کیوں جا امد نہیں ہے بلوچستان کے اوپر بات کر رہا ہوں میں کہا رہا ہوں بلوچستان میں ٹھیک ہو رہا ہے کیا ٹھیک ہو رہا ہے میسنگ پرسن جو رہے ہیں اچھی بات ہے بھائی میری بات سنو اس پہ ہمارے وزیراعظم موقف دے دیا بھائی اور میں اسے ساتھ جڑ رہا ہوں کس نے کہا انہوں نے کہا جو انہیں سپورٹ کر رہے ہیں وہ را کے جنٹ ہے مجھے بتایا آپ نے کاکر اچھا آپ کہہ رہے ہو کاکر صاحب نہیں یہ کہا آپ کاکر صاحب وہ کوٹ کر کے بتا دو کاکر صاحب کو آپ اس پرٹیس میں گئے ہو مہرنگ بھائی آپ اس پرٹیس میں گئے ہو بھائی سوشل میڈی ہے یہ نانٹین ایٹی ایٹ میں کہ وہ پرٹیس میں جائیں گے آپ انڈیا گئے ہو میں ان کی بات نہیں کر رہا میں تمہارے کنٹیٹ کی بات کر رہا ہوں جو تم گھٹیا پا یہاں پر کر رہے ہو یہ دیکھیں اب ایک چیز دکھاتا ہوں یہ بندہ یہ ویڈیو انڈینز کے لئے کر رہا ہے اور الحمدللہ تو میں یہ ویڈیو پاکستانیوں کے لئے کر رہا ہوں خدر لاہور میں یہ انڈیا کو پرموٹ کر رہی ہے اس کا چینل دیکھ لے یہ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ابھی آپ نے پڑھ کے دکھانا ہے یہ ابھی آپ نے پڑھ کے دکھانا ہے ایک میں رکھتے آپ نے ایک میں اب آپ کو ایک چیز پڑھ کے دکھاتا ہوں پہلے تو آپ یہ دیکھیں اس کے پورے چینل پر مودی لگا ہوگا یہ پکڑے ہیں میں آپ کو ایک allerlei دکھاتا ہوں اگر بلوچستان کا ایشو ہے نا بلوچستان کا ایشو جو ہے وہ بالکل اس میں مرچ آگے نہ پڑھنا آگے نہ پڑھنا آگے نہ پڑھنا آپ یہ چیز بلوچستان میرا گا رہا ہے میرے گھر کے کوئی مسئلہ ہم اس کو خود سالف کروں گا کیوں جی آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا کی پیوٹشپ چاہتے ہیں دیکھو دیکھو نہیں نہیں میری بات سنو مارے اندرونی معاملوں میں تعلق کیا بٹھائیں ہاں جی اس کے لئے بلوچستان کتنا ہی بلوچستان کروانے کے پیسے نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہ اس کا چینل ہے اب یہ صاحب آپ ہی دیں گے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا کیا نام ہے ڈاکٹر انڈین بھگا ہے ڈاکٹر دیلس ہندی ڈاکٹر دیلس تکے ایک ہندی 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 ہ picking یہ کیا لکھا ہے آئی ایم آئی ایم انڈین ہے یہ ایک ہے ریش پیکٹ بھروم پار ڈاکٹر اس کو انڈیا سے لوگ د� دیکھطے ہیں یہ بلوچستان بے کردے ہی کچک چھ بی نہیں نہیں یہ ان کو دکھا لیکن یا ہم نے کرتے ہیں ہم نے کریں گا کرے گا ہم لٹ رہے ہم، ڈاکٹر موسیقی